ہائے گائز ویرئی وارم ویلکم ٹوال آف یو آج کنے بات کروں گا ہم آپ سے ایک ریولوشنری چیز کے بارے میں جس نے بائیلوجی کی پوری کی پوری فیلڈ کو ہلاک رکھ دیا ہے ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی ایک ایسی چیز آیا جو پوری کی پوری فیلڈ کو ہلاک رکھ دے بٹی الفا فولڈ سچ میں ایسی چیز ہے یہ اتنی پاورفول ہے کہ اس نے پوری کی پوری فیلڈ کو ہلاک رکھ دیا ہے جو بائیلوجیسٹ ہیں وہ بھی حیران ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے تو یہ ہے کہانی الفا فولڈ کی اب تھوڑا سا ہم اس کے فاؤنڈر کے بارے میں جان لیتے ہیں تاکہ ہم کنیک کر پائیں ڈوٹس کو اس کے فاؤنڈر ہیں الفا فولڈ کہ ان کا نام ہے ڈینیس حیسابس اب ڈینیس حیسابس لندن میں پیدا ہوئے بچپن سے ہی نا گیمز کے بہت شوقین تھے چار سال کے جب تھے تو چیز کھیلنے کے تب سے ہی بہت شوقین تھے ویڈیو گیمز بہت کھیلتے تھے تو ویڈیو گیمز من کا بہت زیادہ انٹریس تھا پروگرامنگ کے بہت شوقین تھے بہت ینگ اس سے انہوں نے پروگرامنگ کرنا سٹارٹ کر دی اب جب یہ سولہ سترہ سال کے ہوئے تو ویڈیو گیم کھیلنے کے اتنے شوقین تھے انہوں نے کہا میں اپنا خود کا ویڈیو گیم بناتا ہوں کیونکہ پروگرامنگ بھی سیکھ گئے تھے ویڈیو گیمی کمپنی بناتا ہی سولہ سترہ سال کے دن صرف اب ہوا گیا آگے جب تھوڑا بڑے ہوتے گئے پروگرامنگ میں تو مہار تھے ہی انہوں نے اپنی کمپنی کھولی اس کے بعد جس کا نام تھا دیپ مائنڈ دیپ مائنڈ اب یہ دیپ مائنڈ نام دیپ مائنڈ کیوں ہے اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں آٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک سب سیٹ ہے مطلب آٹیفیشل انٹیلیجنس میں ایک سپیشلائزڈ ایک اس کا فیلڈ ہے جس کا نام ہے ڈیپ لرننگ اب ڈیپ لرننگ کیا ہوتی ہے جیسے کی ہمارا جو ہیومن برین ہے ڈیپ لرننگ ہمارے برین سے کنیکٹڈ ہے ہماری ہیومن برین سے سمجھ لوگ کیسے ہے ہمارا جو ہیومن برین ہے اس کے اندر ہیں نیورونز ہمارے ہیومن برین میں کیا ہیں نیورونز اب یہ نیورونز آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں جیسے مکڑی کا جالا ہوتا ہے مکڑی کا جالا ایسے ہمارے برین میں بھی پورا ایک جالا بنا ہوا ہے سیم اسی چیز سے جیسے ہمارا برین کام کرتا ہے اسی چیز کو جب ہم کمپیوٹرز کے ورلڈ میں اپلائی کرتے ہیں تو ہم اس کو بولتے ہیں ڈیپ لرننگ ٹھیک ہے ڈیپ نیورل نیٹ ورکس تو یہ سیم جیسے ڈیپ مائنڈی کتنی پاورفول ہے اور کیا کیا کر سکتی ہے اس کا میں آپ کو ایکزامپل دے رہتا ہوں ٹھیک ہے اپنا گیم ہوتا ہے گو جیسے چیز کھیلتے ہم چیز کو بڑا مانے آدھا ہے بڑا مشکل گیم ہے چیز جو کھیل سکتا ہے ہم سے مستے بڑا انٹیلی انٹ آدمی ہے چیز سے بڑا مشکل گیم ہوتا ہے گو اب اس گو گیم کا جو ورلڈ چیمپین تھا لیسے ڈال ایک طرف وہ تھا ایک طرف ان کی ڈیپ مائنڈ کا انہوں جب ایک پروگرام منایا تھا اے آئی کے ہلپ سے ٹھیک ہے یہ جو ڈیپ لرننگ تھا ان کی ڈیپ مائنڈ نے اپنی ڈیپ لرننگ کو یوز کر کے ایک اے آئی کا پروگرام منایا الفا گو تو ایک طرف ان کا پروگرام ہے الفا گو ڈیپ مائنڈ کا ایک طرف ورلڈ چیمپین جو گو میں ہیومن ورلڈ چیمپین لیسے ڈال ان کا میچ کرا آگیا مطلب کمپیوٹر اور ہیومن کا میچ تھا سمبل سمبل اور اس میچ میں ڈیپ مائنڈ کا الفا گو جیت گیا اس کے پر دوکیومنٹری بھی ہے میں نے انسٹرگرام پہ اپنے پوسٹ بھی کیا تھا آپ چاہو تو دوکیومنٹری کو دیکھ سکتے یوٹیوب پہ فری آف کاسٹ آویلیبل ہے بہت اچھی ہے اس سے آپ کو پاور معلوم پڑے گی کہ جو اے آئی ہے وہ کتنا زیادہ پاورفول ہے اب کیا ہوا انہوں نے کٹ تو دیا یہ سب ٹھیک ہے جو ان کے فاؤنڈر ہیں ڈینس ہیسا بس بڈ ان کو لگا کیا میری کمپنی صرف یہ ویڈیو کے مطلب رسٹکٹڈ رہ جائے گی کیا میں کھالی گیمی کھلتا رہ جاؤں گا یا گیمی کھلاتا رہ جاؤں گا نہیں کیونکہ بھائی یہ ہی تو بہت پاورفول ہے تو جب اتنی پاورفول ہے کی ورڈ کے بیس پلیئر کو ہرا سکتی ہے گو میں تو یہ تو اور بھی بہت کچھ کر سکتی ہے جو ہیمنز کے لئے بہت زیادہ کام کا ہوگا تو ان کے دماغ میں آیا بائیلوجی بائیلوجی کی فیلڈ میں اس کو اپلائی کر کے دیکھتے ہیں بائیلوجی کی فیلڈ میں ڈیپ مینڈ نے کیسے کام کیا یہاں سے کہانی سٹارٹ ہوتی ہے الفا فولڈ کی جو اس ویڈیو کا مینڈ ٹاپک ہے اس کو سمجھنے کے لئے پہلے ہمیں تھوڑا سا سائنٹسٹوں کی ایک پرولم کے بارے میں سمجھنا پڑے گا سائنٹسٹ پچھلے پچاس سال سے سو سال سے کوشش کر رہے ہیں کہ جو پروٹین ہے اس کا سٹرکچر جان لے اور پروٹین کا سٹرکچر جاننے کے بیچے سائنٹس کیوں پڑے ہیں کیونکہ کوئی چیز کیسے کام کرے گی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے سٹرکچر پہ اگزامپل کے لئے جیسے کی آپ دیکھئے برڈ ہے برڈ کے پنک ہوتے ہیں تو برڈ کے پنکھوں کا جو سٹرکچر ہے جو اس کا شیپ ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ برڈ کے پنک کیا کریں گے ٹھیک ہے شیر ہے شیر کے جو پنجے ہیں شیر کے پنجوں کا جو سٹرکچر ہے جو شیپ ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کرتا ہے رائٹنگ کرتا ہے پینٹنگ کرتا ہے ٹائپنگ کرتا ہے بہت کچھ کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے ہمارے ہاتھ کے شیپ پہ dependent ہے کہ ہمارا ہاتھ کیا کام کرے گا تو مطلب کہنے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ کوئی چیز کیا کام کرتی ہے یہ اس چیز کے شیپ پہ اور سٹرکچر میں دیمینٹ ہے اب اس چیز سے ہم پروٹینن کو سمجھ سکتے ہیں پروٹین کیسے کام کرے گا یہ اس کے سٹرکچر پہ dependent ہے تو اس لئے سائنٹس کی پوری کوشش رہتی ہے کہ ہم پروٹین کے structure کو سمجھ پائیں لیکن اس کو سمجھنا آسان نہیں ہوتا ایک پروٹین کے structure کو سمجھنے کے لیے کبھی کبھی مہینوں لگ جاتے ہیں کبھی کبھی سالوں لگ جاتے ہیں کبھی دس دس سال لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کو سمجھنا آسان نہیں ہے یہاں پہ alpha fold نے اس پوری field کو revolutionize کر دیا ہے alpha fold نے دو سو ملین پروٹینز یعنی کی بیس کروڑ پروٹین کے structure کو predict کر لیا ہے پروٹین کے سٹرکچر کس کا پرڈک کیا ہے خالی ہیومنز کا نہیں ہیومنز کا تو کیا ہی کیا ہے ساتھی ساتھ اینیملز کا پلانٹس کا بیکٹیریا کا فنجائے کا انفیکٹ وائرس کا بھی ٹھیک ہے کہ ہی وائرس کے بھی اوپر بھی پروٹینی کوٹنگ ہوتی ہے تو موٹا موٹا بولا جاتا ہے کی ون ملین سپیشیز ٹھیک ہے یعنی کی دس لاکھ سپیشیز کی پروٹین کا سٹرکچر جو کی 3D سٹرکچر ہوتا ہے اس کو پریڈک کیا ہے AI پروگرام alpha فولڈ نے اب پریڈک کرا کیسے پروٹین بنا ہوتا ہے امینو اسٹ سے امینو اسٹ کا سیکوینس ہوتا ہے ایسے ایک لائنگ میں لگے ہوتے ہیں ون ڈیمیشنل ہوتا ہے سٹرکچر امینو اسٹ لگے ہوتے ہیں ان امینو اسٹ سے ملکے بنتا ہے ایک 3D سٹرکچر پروٹین کا تو ایسے قریبا پیس کروڑ پروٹین کے سٹرکچر پریڈک کرے گئے ہیں 10 لاکھ سپیشیس کے جس میں ہیومنز ہیں پلانٹس ہیں انیملز ہیں بیکٹیریا ہے فنجا ہے وائرس ہے اور کتنی دیر میں کرتے ہیں پروٹین کے سٹرکچر پریڈک جس کو کرنے میں انسانوں کو سائنٹسٹوں کو بائیلوجسٹوں کو لگ رہا تھا کبھی کبھی مہینوں کبھی کبھی سالوں کبھی کبھی دس دس سال یہ alpha فولڈ کر دیتا ہے صرف دس سیکنڈ کے اندر صرف دس سیکنڈ کے اندر تو اپنے آپ میں بہت پاورفل ہے بہت ریولیشنری ہے اس کے بینیفٹس کیا ہیں اب آپ پوچھیں گے بینیفٹس کیا ہے کیوں پروٹین کا سٹرکچر ہم جان لے اس سے بینیفٹ کیا ہو جائے گا اس کے بہت سارے بینیفٹ ہیں سب سے بڑا بینیفٹ ہوتا ہے دبائیوں کو بنانے میں ویکسینز کو بنانے میں ٹھیک ہے جب کوویڈ وائرس آیا تھا تو کوویڈ وائرس بھی جو ہوتا ہے اس کی میں نے بتایا ہے آؤٹر میں پروٹین کی ایک پوری کورنگ ہوتی ہے تو جو پروٹین کا سٹرکچر تھا اس کو کیسے بچانا الفا فولڈ سے ٹھیک ہے تو جب اس کو سمجھو گے کسی چیز کو سمجھو گے تب ہی تو اس کا الاج کرو گے تو ویکسینز کو ڈبلپ کرنے میں بہت فاسڈ ڈبلپ کرنے میں کیونکہ ٹائمنگ ایمپورٹنٹ ہے آپ سوچئے کہ کوئی وائرس آ جاتا ہے تو ٹائمنگ کروشل ہے میڈیسنز ڈبلپ ہو سکتی ہیں بہت فاسڈ ڈبلپ ہو سکتی ہیں انٹیبائٹک ریسنج ہوگی کافی بڑی پرولم ہیں آگئے اور 2050 تک آتے آتے کافی بڑی پرولم بن جائے گی تو بہت ساری جو بیماریاں ہیں ان کو سمجھنے میں ان کا الاج کرنے میں ویکسینز کے ڈبلپمنٹ میں یہ جو الفا فولڈ ہے یہ ایک ریولوشنری بریک تھرھو ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ایک بہت بڑا کوششن ہمارا دماغ میں چلتا ہے اوریجن آف لائف اوریجن آف لائف کو سمجھنے میں پروٹین کا بہت زیادہ رول ہے اور پروٹین کو سمجھنے آپ تو بہلے پروٹین کے سٹرکچر کو سمجھنے آپ پڑے گا پروٹین کے سٹرکچر کو سمجھنے کے لیے الفا فولڈ جیسے میں نے بتایا اپنے آپ میں ایک ریولوشنری ٹیکنلوجی ہے تو یہ اوریجن آف لائف ہے اس بڑی مسٹری کو بھی سولو کرنے میں کافی ہیلپ کرے گا تو دوزار اٹھارہ میں الفا فولڈ لانچ ہوا تھا اور دوزار بیس میں الفا فولڈ کا جو سیکنڈ ورزن ہے وہ لانچ ہوا تھا اپنے آپ میں ایک بڑا بریک تھرھو اور اب دیکھنا ہے کہ فیوچر میں اس کے تھرھو اور کیا کیا مسٹریز سولو ہوتی ہیں تو یہ تھا آج کے ویڈیو اگر آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہے تو اس ویڈیو کو سپسی شیئر ضرور کر دیجئے گا have a nice day bye bye take care